السلام علیکم میں آج آپ کے لئے ایسی دو ٹپس لے کر آیا ہوں جن کو آپ دیکھنے کے بعد ایسا ضرور بولیں گے کہ یہ آپ کو پہلے کیوں نہ پتا تھی تو ویڈیو کو انڈزک ضرور دیکھیں گے کافی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا چولہ ہے بلکل دیکھیں کتنا گندہ ہو گیا ہے اور اس کی جالی ہے بلکل نیچے چپک چکی ہے کیونکہ اس کے بعد چائے وغیرہ گرتی رہتی ہے سالن وغیرہ گر جاتا ہے تو اس سے یہ جل جاتی ہے اور اس سے چپک جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے وائٹ وینیگر یعنی کہ سرکہ کافی آسانی سے یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اور کافی آسانی سے مل جاتا ہے تو اس طرح سے سرکے کو ہم ڈال دیں گے سائیڈوں کے اوپر جالی گے کناروں پر اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے سوڈا جو میٹا سوڈا ہوتا ہے یہ وہ سوڈا ہے ہمارا جس کم پاکوڑوں کو ہمیں یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سائیڈوں پر ڈال دینا سوڈے کو بھی اور سوڈا وینیگر ایسا کام کرے گا کہ آپ کی جو جالی ہے وہ ایک دم سے ایسے لوز ہو جائے گی صرف پانچ منٹ کے اندر تو اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تو وہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کافی آسانی سے جو ہماری جالی ہے وہ نکل جائے گی یہ کافی آسان سی ٹپ ہے آپ کے لئے اور آپ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے جو کہ آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے کسی بھی ڈش واشر کی مدد سے اس پانچ کی مدد سے اس طرح سے صفائی کر لینی ہے دیکھیں کافی آسانی سے صاف ہو رہی ہے یہ اگر آپ کے لئے ڈش واشر نہیں تو آپ کوئی بھی بردند ہونے والا سابون بھی یوسف کر سکتے ہیں دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے صفائی کر دینی ہے اور کافی آسانی سے اس کی صفائی ہو جائے گی اور اسی بات پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے ایسی نئی نئی ویڈیوز لاتے رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھے صفائی کرنی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو چول ہے بلکل نیو جیسا ہو گیا کتنا شائنی ہو گیا کتنا زبردست ہو گیا اس طرح سے کپڑے کی مدد سے آپ نے اچھے صفائی کر دینی ہے اس کی اور جو بھی اس کی گندگی تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور کافہ کافی زیادہ ہی صاف ہو چکا ہے تو اس طرح کے جالی کو واپس رکھ دیں گے تو یہ ٹپ آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ سب کا زیادہ فائدہ ہو جائے تو اب چلتے ہم ٹپ نمبر دو کی طرف جو کہ کافی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے اور وہ بھی کافی زیادہ آسان سی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سوکہ دھنیا یعنی کہ خوشک دھنیا جو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہے اکسا لوگوں کے پاس ہی کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بال جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر گھون وغیرہ کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر سراغ سے ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیسے بچانا ہے اس کی لائف کو کیسے بڑھانا ہے آپ نے تو یہاں پہ ہم نے لیے تیز پتے جو پلاؤ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں کسی بھی سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے آپ ان کو بولتے ہیں تیز پتہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ مل جائیں گے یہ اس طریقے سے آپ نے ان کو دبا دینا ہے تقریباً چار سے پانچ کوئنٹیٹی کے حساب سے آپ نے لے رہنا ہے یہ دیں گے اس طریقے سے آپ نے ان کو دبانا ہے اور انشاءاللہ اس سے جو آپ کی لائف ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی جو دھنیا کی لائف ہوتی ہے اور یہ ٹپ میں نے خود میں ازمائی بھی ہے تو آپ اس کو اوپر سے ہم کور کر دیں گے اور انشاءاللہ اس ٹپ سے آپ کی کافی ہیلپ ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اللہ حافظ